دوستو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ تمام اللہ کے فضل کرم سے بخیریت و آفیت ہوں گے اب ویم خلیل الرحمن سے اردو میں خبریں سنیے گا دوستو یوں تو آج بھی راشت سہارا روزنامے میں بہت سی خبریں ہیں میں چند خط میں آپ کو ضرور سناوں گا مگر ترجح دیتے ہوئے میں وہ خبر آپ کو سنانے جا رہا ہوں جسے سن کر آپ کا دل مسرور ہو جائے گا دل باغ باغ ہو جائے گا پرپولت ہو جائے گا آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ خبر کیا ہوگی یہ وہ خبر ہے جس کی وجہ سے ہمارے دیش کی آئین کو تقویت پہنچتی ہے ہمارا دیش ایک جمہوری دیش ہے ایک سو تیس کروڑ لوگوں کا اس پر رہنے والے لوگ مختلف مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں ان میں دوستی ہے بھائیچارگی ہے میل ملاپ ہے زمانے سے ہندوستان کی خوبی یہی ہے اگر کہیں کبھی اس خوبی کو تحس نحس کرنے کی صحیح ہوتی ہے تو اس کے خلاف آواز بلند کرنے والوں کی تعداد بھی بہت ہوتی ہے جس کی وجہ سے کسی فرقہ پرست کو حوصلہ نہیں ملتی کہ وہ ہندوستان کی سالمیت کو ہندوستان کی خصوصیت کو ختم کرنے کی کوشش کریں آپ سوچتے ہوں گے یہ کیا خبر ہوگی جس کی وجہ سے ہمارا دل خوش ہوگا آئیے ہم سنتے ہیں تمیلناڈو اسمبلی میں سی اے اے کے خلاف قراردات منظور تمیلناڈو اسمبلی میں بت کے روز اہم آپوزیشن یہ آئی یہ ڈی ایم کے اور اس کے حلیف بھارتی جنتہ پارٹی کے واک آؤٹ کے درمیان مرکزی حکومت سے شہریت ترمیمی خانون یعنی سی اے اے واپس لینے کے مطالبے کے سلسلے میں یہ قراردات منظور کی گئی وزیر اعلیٰ اور ڈی ایم کے کے سر برہ یم کے سٹالین نے سی اے اے سے متعلق قراردات منظور کی جسے متفقہ طور پر سوٹی اوٹ سے منظور کیا گیا اس قراردار کی مخالفت کرتے ہوئے یہ آئی یہ ڈی ایم کے اور بی جے پی نے ایوان سے واک آؤٹ کیا سٹالین نے کہا کہ ڈی ایم کے شروع ہی سے سی اے اے کی مخالفت کرتی رہی ہے اور یہ ملک کی آئین کے سیکلر اقتدار سیکلر اقتدار کے خلاف ہے انہوں نے الزام لگایا کہ سی اے اے مذہبی بنیادوں پر لوگوں کے ساتھ امتیازی سلوک کرتا ہے اور ملک کی وحدت کو متعثر کرتا ہے انہوں نے ملکزی حکومت سے سی اے اے کی بنیاد پر نیشنل یا نیشنل پاپولیشن ریجسٹر اور نیشنل ریجسٹر آف سیٹیزن سیٹیزن تیار کرنے کا منصوبہ ترک کرنے کی بھی درخواست کی اسٹالین نے کہا کہ مذہب شہریت حاصل کرنے کی بنیاد نہیں ہے اور کوئی بھی خانون مذہبی بنیادوں پر نہیں لیا جا سکتا انہوں نے کہا کہ سی اے یہ سری لنکا میں تمیلوں کے خلاف تھا پناہ گزینوں کو انسان کے طور پر دیکھا جانا چاہیے ساتھی انہوں نے سوال کیا کہ جب لوگ بھائی چارے کے ساتھ رہ رہے ہیں تو پھر سی اے یہ جیسے قانون کی کیا ضرورت ہے خراردات کی مخالفت کرتے ہوئے بی جے پی قانون ساز پارٹی کے لیڈر نینار ناگیندر نے کہا کہ یہ قانون ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں کے خلاف نہیں ہے انہوں نے کہا کہ آخلیتی ہندو سکھ اور پارسیوں کو پاکستان اور بنگلہ دیش میں خطرہ ہے اس لیے وہ ہندوستان آ رہے ہیں سی اے یہ میں مسلمانوں کے خلاف کچھ نہیں ہے دوستو آپ جانتے ہیں کہ اتر پردیش میں مخالف پارٹیوں کو ایک ساتھ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اسی دوران کانگریس کا کیا بیان آیا ہے یہ بھی آپ سنیے گا یہ بھی راشتہ سہارا نیوز پیپر میں آج دیکھنے کو ملتا ہے یو پی انتخابی میدان میں تنہا اترے گی کانگریس کانگریس نے آئندہ سال ہونے والے اتر پردیش اسمبلی انتخابات میں تنہا انتخابی میدان میں گزرنے کا اعلان کیا ہے پارٹی کے ریاستی صدر جائے کمار للو نے بدھ کو یہاں میڈیا نمائندوں سے کہا کہ بی جے پی سمیت کچھ پارٹیاں گم رہ کر رہی ہیں کہ کانگریس آنے والے اسمبلی انتخابات میں سماجوادی پارٹی بہجن سماج پارٹی کے ساتھ اتحاد کر سکتی ہے یہ پوری طور سے افواہ ہے کانگریس مضبوط ارادوں کے ساتھ لیاست کے سب ہی چار سو تین اسمبلی حلقوں پر اپنے امیدوار اتارے گی اور حکومات جماعت بی جے پی کی میادکار میں بے روزگاری مہنگائی بد انوانی تین نئے ذریع خوانین کے ذریعے کسانوں کا استحصال سمیت دیگر عوام مخالف اجنڈوں کے ساتھ عوام کے سامنے جائے گی اور اگلی حکومت بنانے کا آشروات حاصل کرے گی انہوں نے کہا کہ گزشتہ بتیس سالوں کے درمیان ریاست کے اقتدار پر خابص رہی اس پی بی اس پی اور بی جے پی نے اپنی پالیسیوں سے اس ریاست کو بدحالی کے دہانے پر پہنچا دیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ یو پی کے حالات آئندہ کیسے رہتے ہیں یو پی میں کیا ہونے والا ہے انتخاب خریب ہے اس میں کس کی جیت ہوگی یہ دیکھنے کی بات ہے یو پی ہندوستان کا بہت بڑا ریاست ہے یہاں ہمیشہ پالیسیاں بنتی رہی ہیں یہاں بہت سے بڑے بڑے لیڈر جیتے ہیں بہت اہم صوبہ ہے اس میں آئندہ کس کی جیت ہوگی یہ بہت بڑا سوال ہے مگر ایسا لگتا ہے کہ ہم امید کر سکتے ہیں کہ کانگریس جو پچھلے دنوں میں انتخابی ریس میں پیچھے رہ گئی تھی اب ہو سکتا ہے سامنے آئے گی کیونکہ کبھی ساس کے دن تو کبھی بہو کے دن ہوتے ہیں خدا کرے کیا ایسا ہی ہو ہمیں کسی پارٹی سے کوئی نفرت نہیں کوئی محبت بھی نہیں جو پارٹی لوگوں کی بھلائی و بہبوت کے لیے کام کرتی ہے اس کے جیت ہونی چاہیے بی جے پی کسی پارٹی ہے لوگ سوال کرتے ہیں ہو سکتا ہے اس میں غلطیاں زیادہ ہوں مگر اچھایاں بھی تو ہیں ہمیں سب چیزوں کو نظر میں رکھتے ہوئے ہندوستان میں بالی سیاں بنانے کی ضرورت ہے ہم یہ امید نہیں کر سکتے ہیں کہ ہمیشہ ایک ہی پارٹی کی جیت ہوتی رہے گی ایسا ناممکن ہے کیونکہ ہمارا ملک بہت بڑا ملک ہے جمہوریت کا یہاں بول بالا ہے ہمارا ملک ہے ہمارا ملک بہت بڑا ملک ہے مضبوط ملک ہے کسی اور ملک سے اس کو مات نہیں کیا جا سکتا ہر لحاظ سے ہر میدان میں ہم آگے آگے ہیں خامیان تو ہیں آخر انسانوں میں خامیان ہوتی ہیں اسے نظر انداز کر کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کس طرح ترقی کے راستے پر آگے بڑھیں کس طرح ہندوستان کا سر اونچہ رکھنے کے لئے کوشش کریں یہ ڈاکٹر یہ پیجے عبدالکرام کا ملک ہے یہ وہ ملک ہے جہاں تمام مذہب کے لوگ آزادی کی لڑائی میں خربانیاں دی ہیں ان میں ہندو بھائی بھی ہیں عیسائی بھائی بھی ہیں اور مسلمان بھائی تو ہائی ان کی خربانیوں کی کہانی آپ سنتے آئے ہیں سن رہے ہیں تاریخ کے کتابوں میں وہ سمائی ہوئی ہیں کوئی انہیں بھول نہیں سکتا ٹھکرا بھی نہیں سکتا نظر انداز بھی نہیں کر سکتا وہ روز روشن کی طرح آیا ہے چانداروں کی طرح روشن ہے کون انہیں بھولا سکتا ہے یا نظر انداز کر سکتا ہے یہ ناممکن ہے تو آئیے ہم خبروں کی طرف جائیں چند اور باتیں ہو گئیں صرف خبروں کو کہتے کہتے کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ خبروں کے ساتھ ساتھ کچھ کامل بھی ہو جائے تو اچھا ہے اور پیپلز آلینز فارگ گپکار ڈیکلیریشن کے سربراہ فاروخ عبداللہ کا کہنا ہے کہ ان کی جمعہ جمع کشمیر اسمبلی کی انتخابات کیلئے تیار ہے تاہم انہوں نے کہا کہ انتخابات کے انعخاط سے قبل مرکزی سرکار کو جمع کشمیر کا ریاستی درجہ بحال کرنا چاہیے اپنے والد اور جمع کشمیر کے سابق وزیر آلہ شیخ عبداللہ کو ان چالیس برسی کے موقع پر فاروخ عبداللہ نے کہا کہ مرکزی سرکار جب بھی انتخابات کے انعخاط کا فیصلہ لے گی نیشنل کانفرنس کو تیار پائے گی انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ انتخابات کب ہوں گے لیکن جب بھی ہوں گے ہم یعنی نیشنل کانفرنس شرکت سے نہیں شرم آئیں گے فاروخ عبداللہ نے کہا کہ ہم الیکشن لڑیں گے ہی نہیں بلکہ جیتیں گے بھی تاہم فاروخ عبداللہ نے کہا کہ مرکزی سرکار کو پہلے جمہ و کشمیر کا ریاستی درجہ بحال کرنا ہوگا واضح رہے کہ مرکزی سرکار نے پانچ اگس دو ہزار انیس کو ایک اچانک فیصلے کے تحت جمہ و کشمیر کو خصوصی حصیت دلانے والی آئین ان کی دفعہ تین سو ستر اور پین تیس ایک کو کل ادم خرار دینے کے علاوہ صابق ریاست کو دو یونین ٹریٹریز میں بدل دیا تھا صابق خزیر آلہ نے کہا کہ نیشنل کانفرنس جمہ و کشمیر کی ریاستی درجہ اور دفعہ تین سو ستر کی بہا لیل کے لیے پرعظم ہے انہوں نے کہا کہ ہمارے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں ہے ہم لڑ رہے ہیں اور لڑتے رہیں گے افغانستان میں طالبان کے سربراہ اقتدار آنے سے متعلق پوچھے جانے پر فاروق عبداللہ نے کہا کہ طالبان کو انسانی حقوق اور اسلامی اصولوں کے مطابق کام کرتے ہوئے ساری دنیا کے ساتھ بہتر تعلقات بنانے چاہیے واضح رہے کہ فاروق عبداللہ نے گزشتہ دنوں ایک بیان میں کہا تھا کہ افغانستان میں طالبان کی کامیابی جمہ و کشمیر کے حالات پر اثر انداز اسوہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نکاح کا احتمام کریں اسلاح معاشرہ کمیٹی آل انڈیا مسلم پرسنلہ بورڈ کے زیر احتمام منعقد کل ہن مشاورتی اجلاس سے علماء کرام کا قطاب دین اسلام زندگی کے تمام شعبے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے اس لئے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ہر شعبے میں حلال و حرام کی حج بندیوں کا قیال رکھیں بطور خاص اپنے معاملات کو درست رکھیں ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کا احتمام کریں اور اپنے معاشرتی امور کو شریعت کے مطابق انجام دیں خصوصاً اس میں نبوی کے مطابق نکاح کا انہیخات کریں ان نسیحت آمیز جملوں کا اظہار مولانا سید محمد رابع حسنی لدوی نے کل ہند مشاورت اجلاس سے صدرت مقاب خطاب کرتے ہوئے کہا اور یہ اجلاس مولانا کی صدرت میں اسلام معاشرہ کمیٹی آل انڈیا مسلم پر صنی اللہ بورڈ کے زیر احتمام ساتھ ستمبر بروز منگل کو صبح دس بجے مناخت ہوا انہوں نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مسلمانوں نے دین کو عبادت کی حد تک محدود کر دیا ہے اور معاشرتی امور میں غفلت بڑھتی جا رہی ہے شادیوں میں جہیز کا لین دین ہو رہا ہے اور اسلاف سے کام لیا جا رہا ہے جس کے نتیجے میں اسلام اور اسلامی شریعت کی بدنامی ہو رہی ہے مسلمانوں کو چاہیے کہ اس شادی بیعہ کے موقع پر بے جار رسوم و رواج سے استناب کریں اور سنت و شریعت کے مطابق نکاح کے معاملات کو انجام دیں اس اجلاس کا آغاز قاری شہزاد کی تلاوت سے ہوا شروع میں آل انڈیا مسلم پرسنل بورٹ کے سیکریٹری اور اصلاح معاشرہ کمیٹی کے کل ہند کنوینر مولانا محمد عمرین محفوظ رحمانی نے غرض و غائص بیان کرتے ہوئے کہا کہ نکاح کے سلسلے میں اسلامی ہدایات کو نظر انداز کرنے کے نتیجے میں معاشرتی خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں اور بڑی تعداد میں مسلم بچیاں اپنے گھروں میں بے نکاحی بیٹھی ہوئی ہیں اس لئے تمام لوگوں کی یہ فکر ہونی چاہیے کہ نکاح کا اسلامی نظام معاشرہ میں نافذ کیا جائے انہوں نے بتایا کہ مولانا محمد رابی حسنی ندوی کی سر پرستی اور مولانا سید محمد ولی رحمانی کی نگرانی میں گزشتہ مارس کے مہنے میں آسان نکاح محم پورے ملک میں چلائی گئی جس کے نتیجے میں عام مسلمانوں کی ذہن سازی ہوئی اور پورے ملک میں درجون مرونی کا سادگی کے ساتھ انجام پائے بورڈ کے کارگزار جنرل سیکریٹی مورانا خالد صحیف اللہ رحمانی نے اس موقع پر اپنے قلید قطاب میں بتایا کہ بورڈ کے قیام کا بنیادی مقصد شریعت کا دفع اور اس کا تحفظ ہے جس کے لیے بورڈ کی جانب سے تفہیم